اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خرید سی ہوں گے جیسے بھائی نے میرا چینل سسکرائب نہیں کیا سسکرائب کر لیں اور بہلے کے بٹنوں کا دوہا دیں تھا کہ میری ہر ویڈیو ہر عمل آپ تک پہ آسانی پوائنٹ آ رہے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لئے محبت کا عمل لے کیا ہوں جس کو کرنے کے بعد آپ کا محبوب پوری طرح آپ کے واش میں ہو جائے گا یہ محبت کا جو عمل ہے یہ آپ اپنے جسم پہ کریں گے نہ کسی کاغذ پہ نہ کسی اور چیز پہ آپ نے اپنے جسم پہ کرنا ہے صرف تیم دینی کی عمل کرنا ہے دوستو آپ کسی بھی اتبار کی رات آپ اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں ٹائم کی کوئی پھون دینی ہے عشاء کی نماز کے بعد آپ کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں دوستو اس عمل کو کرنے کے لئے کیا کہ چیزیں چاہیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں بزار سے آپ نے دوستو کرنا کیا حاصل کر لینی ہے کچھ چیزیں سب سے پہلے آپ نے سندور اور زافران حاصل کرنی ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد آپ نے بزار سے چاندر علاجیوں حاصل کرنی ہے حاصل کرنے کے بعد دوستو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے تیل دیا مطلب دیا حاصل کرنا ہے جس میں چمبیلی کا تیل ڈال لہا ہے تھوڑا سا چمبیلی کے تیل بھی لے لینا ہے اور مٹی کے تو دیگی رکھ لے لینا ہے اپنے دوستو مٹی کے جلانے والے تھوڑی سی روئی لے لینے ہیں یہی چیزیں آپ نے بزار سے حاصل کر لینی اور ایک ماچ چستیہ جلانے کے لئے اس کے بعد دوستو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اپنی جگہ پہ آجانا ہے جہاں پہ بھی آپ نے یہ عمل کرنا ہے آپ اس عمل کو کھلے عثمان کے نیچے کر سکتے ہیں کمرے وغیرہ میں یہ عمل نہیں ہوگا کھلے عثمان کے نیچے کوئی کسی بھی جگہ پر آپ بیٹھ کے اس عمل کو کر سکتے ہیں لیکن جگہ آپ نے وہ دیکھنی ہے جہاں پہ کوئی آتا جاتا نہ ہو وہاں پہ آپ نے چلے جانا ہے جانے کے بعد دوستو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے دہرہ لگا لینا چاروں طرف دوستو دہرہ لگانے کے بعد اس کے بعد آپ نے احسار لگا لینا اس کے بعد آپ نے دوستو کرنا کیا ہے کہ زافران اور جو آپ نے سندور لیا ہے اس کو آپ نے اچھی طرح مکس کر لینا پیسائی کر لینا ہے پیسائی کرنے کے بعد دوستو آپ نے کرنا کیا ہے کہ دیئے دونوں اپنے سامنے رکھ لینا ہے اور جو آپ نے روئی لینی ہے ان کے اندر آپ نے دونوں دیئوں کے اندر ایک ایک الائچی ڈال دینی ہے آپ نے علیچیں لیئے ہیں یعنی کہ رونی کے اندر لپیٹ کے آپ نے اس کو آگ لگا دینی ہے دوستو آگ لگانے کے بعد دوستو آپ نے کرنا کیا ہے کہ وہاں پہ آپ نے بیٹھ جانا ہے اور جیسا کہ سامنے آپ کو یہ تصویر پر نقش نظر آ رہا ہے اسی طرح آپ نے اپنے سینے پر بنانا ہے اپنا کے میز اتار دینا ہے دوستو تو یہ نقش آپ نے اپنی انگلی سے اپنے سینے پر بنانا ہے اور نیچے آپ نے لکھنا ہے اپنا نام یعنی کہ پہلے لکھنا ہے فلان بن فلان مہبوب کا نام اور اس کی والدہ کا نام پھر آلہ حب فلان بن فلان اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام لکھنا ہے اسی طرح آپ نے یہ اپنے سینے پر اچھی طرح پوری طرح اپنی انگلی سے بنانا ہے بنانا کے بعد دوستو آپ نے کرنا کہ اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے مہبوب کا تصور کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو آدھا گھنٹہ آپ نے وہاں پہ پیٹھ کے اپنے محبوب کا تصور کرنا ہے تین دن آپ نے یہ لگاتار عمل کرنا ہے جیسے ہی آپ تصور شروع کرنا شروع کیا کریں گے سمجھیں کہ آپ کے محبوب کے دل میں آپ کے لئے تڑپ پیدا ہو جائے گی وہ آپ سے ملنے کے لئے آپ سے رابطہ کرے گا یعنی کہ آپ کی محبت میں پاگل ہونے لگے گا دوستو ایسا جی مجرب عمل ہے سینے پہ بنائیں گے کیونکہ دل کے قریب پینایں اس کو تو اس کے دل میں تڑپ پیدا ہوگی اس کے دل میں ایسی تڑپ پیدا ہوگی کہ وہ اگلے ہی تین دنوں میں آپ سے رابطہ کرے گا چاہے وہ دنیا کا کسے بھی کنے میں ہو آپ سے مل نہ سکا تو آپ سے لازمی رابطہ کرے گا ایسا یہ مجرب عمل ہے دوستو تو آپ نے سوچ سمجھ کی عمل کرنا ہے کیونکہ یہ بہت طاقتوار ہے بہت چلدی کام کرے گا بہت ہی مجرب عمل ہے تین دن کا یہ عمل ہے اگلے تین دن میں آپ کا محبوب وہ آپ سے رابطہ کرے گا دوستو اگر یہ آپ عمل خود کرنا چاہتے ہیں میری طرف سے آپ بھئیوں کو اجازت ہے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اگر یہی عمل آپ نے مجھ سے کروانا ہی ہے اس کے لئے آپ کا کوئی بھی جائز نہ جائز کام ہو جن پری یا حمزاد کی حاضری کا ٹرانسپر چاہیے ہو کوئی طلاق کا کام ہو کوئی محبت کا کام ہو کوئی آپ کا ایسا کام ہو جو آپ دربتر بڑے پیروں کے ساتھ مطلب کہ ان کے پاس جا چکے ہیں لیکن آپ کا وہ کام نہ ہو آپ آخری میں سمجھ کے مجھ سے لازمی رابطہ کریں آپ کا وہ کام چند ہی دنوں میں مکمل رازداری کے ساتھ کر دیا جائے گا